اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اس ویڈیو میں تین چار بڑی اور اہم ترین چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو کچھ اور غیر قانونی پروجیکٹس جن کے بارے میں اس بی سی نے کہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اس بی سی نے پریس لی جاری کی ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس کے علاوہ اس بی سی میں مجود جو کالی بھیڑے ہیں ان کو بے نکاب کرنے کے لیے آباد جو ایسوسیشنز ہیں بیلڈرز کی انہوں نے خط لکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے خط کا عکس بھی آپ کو دیکھیں گے اور اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ سے ایک اور حکم نامہ آ سامنے آیا ہے جو سن کے آپ حیران بھی ہوں گے کہ اس بی سی پر موجود جو افسران ہیں جو انجینئس ہیں وہ کس طرح کی غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہیں اور عدالتی حکامات پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا میں پندرہ جو فروری کی ایک پریسلیز ہے چونکہ تاخیر ہو گئی مجھے بھی کیونکہ میرے جو دیکھنے والے ہیں بہت زیادہ وہ اس طرح کنسٹرکشن کے حوالے سے جو دلچسپی رکھتے ہیں تو میں کوشش تھی کہ میں جلدی ریپورٹ کروں لیکن کچھ مصرفیات کی وجہ سے ان معاملات کی طرف نہیں جا سکا لیکن یہ پریسلیز سندھ بیلنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جو جاری کی گئی ہے اس کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں سندھ بیلنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جالی این او سی برائے تشیر فروخت اور پر ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جو دو پرائیوٹ جو پبلک سیل پروجیکٹس ہیں جس میں الجدید گولف اینڈ ریزیڈنسی اس کا جو ہے سروے نمبر پندرہ دہے کھار کرو اور اس کا تعلق کا گھڈاب ریسٹک ملیر اور اس کے علاوہ میمن ہیون سروے نمبر بائیس دہے بھٹی امڑی سیکٹر اے سیون گلچن کنیز فاطمہ سکیم تھارٹی تری اور اس کے بعد کمرشل اور ریہیشی پلارچ کی خرید و فروخت اور اس سلسے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سلسے میں جو جاری تشیر اور خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ غیر قانونی ہے اور عوام الناس کو جو ہے وہ مطلق کیا جاتا ہے اگاہ کیا جاتا ہے کہ سرمایہ کاری سے مطلق جو ہے وہ متنبہ رہے ہیں تنبیہ کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو دونوں جو پروجیکٹس ہیں اس کی خرید و فروخت غیر قانونی ہے ان کو این او سی نہیں ملی ان پلارچ کو اور اس کے اگر آپ کو خرید و فروخت کریں گے تو خود جمع دار ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ جو اس پروجیکٹس کے حوالے سے پروجیکٹس سے مطلق جو دو بلڈرز ہیں یعنی بلڈرز جو ہیں اس میں میسز آصف زبیر بلڈر انڈ ڈیویلپرز جن کا لیسنس نمبر ہے ڈی ایل ڈبل تھری فور ٹو اور اس کے علاوہ میسز آس بی ایس بلڈر لیسنس نمبر ہیں ان کا ڈی ایل ڈبل تھری فور ٹو انہوں نے کہا ان کو بزریہ نوٹس بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ ایس بی سی اے سے غیر قرونی این او سی کے حصول سے قبل ہر قسم کی تشیری مہم ہیں اور اس کے بعد پھر جو خرید و فروخت کرے گا اس تشیری مہم کے محالے سے وہ جالی ہے غیر قرونی ہے اور مذکورہ جو پرجیکٹس ہیں جن کا دھوں کا میں نے آپ کے سامنے نام لی ہے اس میں کسی قسم کی سرمایہ کاری نہ کی جائے اگر کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کے بعد وہ نقصان کا ذمہ دار اپنے نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا اس میں ڈیریکٹر جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں پبلک ریلیشن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کی جانب سے کہا گیا ہے تو لہٰذا آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ امام جو ہے خاص طور پر متنبر ہے کہ دیکھیں جالسازی ہو رہی ہے اور بہت سارے ویڈیوز کے اوپر بھی رییکشن آتا ہے بہت دفعہ ہم ٹی وی چینل پر بھی جب خبریں چلاتے ہیں تو بلڈرز جن کی جو غیر قرونی تعمیرات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں جھوٹا اور غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ خود عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے کئی ویڈیوز اور کئی چیزیں جو ہے ریکارڈ پر مجود ہیں یعنی کہ اب تو ہمارے دوستوں کو خاص طور پر جو ہے وہ لیگل نوٹس آنا شروع ہو گیا ہے مطلب ایک تو غلط جالسازی کر کے پروجیکٹ بنا رہے ہیں دوسرا اگر ہم خبریں چلاتے ہیں ان کو عوام کو آگاہ کرتے ہیں عدالتوں سے جو پروف اور ثبوت ہونے کے باوجود اس پر الٹا حراسہ کرنے کے لیے میڈیا کی زبان بندی کے لیے لیگل نوٹس بھیجا رہے ہیں ہم خود اندازہ لگائیں کہ اب عوام کو کس طرح وچونہ ل لگا رہے ہوں گے تو ایک اور خبر ہے آگے جو خبر ہے سیند بلڈنگ کانٹر اتھارٹی میں جو غیر قانونی طور پر یا انوان جو ہے تعمیرات ہے یا بدنانی کی جاری اس حوالے سے انہوں نے خط لکھا ہے تحفظات کا اظہار کیا ہے بلڈرز نے آباد اسوسیویشن نے اور ان کے جو چیرمین ہے محسن شیخانی صاحب انہوں نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دی جی سیند بلڈنگ کانٹر اتھارٹی جو ہے آتھارٹی میں نئے دی ج کی جو ہے وہ انٹری ہوئی ہے اس میں جو خاص طور پر پوسٹنگ اور تبادلے کیے گئے ہیں افسران کے اس پر انہوں نے کہا کہ کافی ہمیں تحفظات ہیں اور ہمیں خدشات ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں آٹھ ٹاؤنز میں جو غیر قانونی تعمیرات کے جو ماسٹر مائنڈ اور افسران کو تینات کیا گیا ہے شہر کے آٹھ ٹاؤنز میں ایک ہزار سے زائد غیر قانونی تعمیرات اور افسران کی تحقیقات کے باوجود جو ہے ان کو تینات کیا گیا ہے یعنی کہ اب خود بلڈرز ج خود مان رہے ہیں کہ ایک ہزار سے زائد جو آٹھ ٹاؤنز کے اندر جو ہے غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں سندھ میں خاص طور پر کراچی میں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے بھی ان کوئری کے بعد اس بی سی کے ڈائریکٹر جمیل میمن کو موطل کیا تھا جمیل میمن کو کراچی کے اہم علاقوں میں تینات نہ کرنے کی سفرج کی تھی جمیل میمن نے اپنے دستراز شہداد رائی کے ذریعے سپریم کورٹ کے احکامات کے برخلاف غیر قانونی تعمیرات کر رائی یہ آباد کی جانب سے کہا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چیف سیکرٹی سے درخواست ہے کہ ڈائریکٹر جمیل میمن اور بلڈنگ انسپیکٹر شہداد رائی کی کو ملازمہ سے فوری طور پر برطرف کیا جائے اور دونوں اطراف کی برطرفی سے شہر میں غیر قانونی تعمیرات ہے اس میں مدد ملے گی معاونت ہوگی یہ خط کا اکس بھی آپ سکرین پر دیکھیں گے یہ چونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اکثر بلڈرز یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں مافیاز ہیں کوئی بھی غیر قانونی تعمیرات کر رہے تو اس کے بعد ایس بی سی ایک افسرانوں کو دلاسہ دیتے رہتے ہیں کہ آپ بناتے رہے ہم کوٹ میں دیکھ لیں گے ججز کو سمال لیں گے بھاری رقم جو ہے ان سے وصول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر ہمیں تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جب ہائی کوٹ کی جانب سے کتی عدالت کی جانب سے بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے تو پھر کسی اور ٹوٹی بلڈنگ کی جو ہے وہ تصویریں ہیں ویڈیوز بنا کے عدالت میں پ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جس پر عدالت نے نوٹس لیا ہوتا ہے وہ نہیں توڑے ہوتے تو اب خود اندازہ لگائیے کہ اب یہ جو کرپٹ اور راشی افسران ہیں ان کیا کرنا چاہیے کیا ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اچھا جناب ایک اور ایک تو سندھائی کوٹ نے جنرل آرڈر کیا ہے دوسرا چونکہ ایس بی سی کی جو کنٹرول ہے وہ کنٹومنٹ کے علاقوں میں نہیں ہے تو کنٹومنٹ حکام سے بھی عدالت نے ریپورٹ ریکارڈ مانگا ہے اور سندھ بلڈ کنٹرول آتھارٹی سے بھی ریکارڈ مانگا ہے پہلے میں آپ کو کنٹومنٹ بورڈ کے جو کیس ہے اس کی تفصیلات بتاتا ہوں پھر اگلا جو ہے وہ کراچی کے جو جنرل آرڈر کیا ہے عدالت نے اس کی تفصیلات بتاؤں گا ج جیسے حسن عزیزوی صاحب کی عدالت سے یہ حکم نام جاری ہوا ہے اس کے آرڈر کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے اس میں عدالت نے جو کنٹومنٹ بورڈ میں بغیر جو ایک انفرسٹرکچر کی جو منظوری دیتے ہیں اس میں ان کی انجینئر کی تیناتی سے متعلق کیس تھا اور اس کے بعد پھر بڑے پیمانے پر جو تعمیرات ہو رہی اس کے خلاف اور جو انجینئرز ہیں وہ اس سے متعلق عدالت نے کنٹومنٹ بورڈ کلیفٹن سے جو یہ وہ جام ریپورٹ مانگی ہے اور جس میں کہ کہا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ کنٹومنٹ بورڈ کلیفٹن میں گرون پلس ٹو کی کتنی عمارتیں ہیں اور بتایا جائے کہ کنٹومنٹ بورڈ کلیفٹن کے پینل پر کتنے جو انفرسٹرکچر کو چیک کرتے ہیں کتنے انجینئرز ہیں بتایا جائے کہ کنٹومنٹ بورڈ کی حدود میں جو ہے کتنی عمارتوں کے خلاف ایکشن لیا گیا بتایا جائے کہ کنٹومنٹ کلیفٹن میں کتنی عمارتوں عمارتیں جو بغیر منظوری کے بنائی گئی ہیں عدالت سے کنٹومن بورڈ کے جو وقیل تھے ان سے مقالمہ کیا اور کہا کہ بتایا جائے کہ دلی دہلی کالونی اور اس کے علاوہ اطراف میں گیارہ گیارہ جو منزلیں امارتیں بنائی گئی ہیں وہ کیسے بنی اور جب یہ گرنا شروع ہوں گی تو معلوم ہے کہ آپ سب کو کیا ہوگا اب عدالت نے کچھ اور بھی سوال کیا جس میں کہا کہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ چونکہ گرانون پلس ون یا ٹو کی پرمیشن ہے ان علاقوں میں گیارہ گیارہ منزلیں امارتیں بن گئی ہیں اور راتونات بھی نہیں بنی ہیں اور کنٹومنٹ کے علاقوں میں تو اور زیادہ سختی بھی ہوتی ہے سخت کمانین بھی ہیں اس پر کہا جاتا ہے کہ عمل درامت بھی ہوتا ہے تو پھر گیارہ گیارہ منزلیں جو ہے امارتیں کیسے بن گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تو گرانون پلس ٹو کی اس کنٹومنٹ کے علاقوں میں ایجادہ تھے تو پھر اتنی طویل اور کسیلور منزلہ امارتیں جو ہے کیسے بن گئی لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو وکیل تھے والا اندہ سماد پیارہ عدالت نے تفصیلات مانگی ہے اس کے علاوہ ایک امارت تھی سیویل لائن کے علاقے میں جس میں وہ تعمیر شدہ امارت ہے امیر ہاؤس اس کی انسپیکشن سے مطالق جو ہے وہ کیس زیر سماد ہے اس میں عدالت نے ایک اہم اور بڑا حکم نامہ جاری کیا جس میں عدالت نے اس بی سی سے شہر میں تعمیر ہونے والی جو بلڈنز کا مہینہ کرنے والے انجینئر ہیں ان کی فیرس طلب کی ہے عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ اس بی سی اے کے پینل یا جن انجینئر کی اس حوالے سے خدمات حاصل کی جاتی ہیں ان کی مکمل فیرس پیج کی جائے وکیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ستمبر دوہزار بیس میں امیر ہاؤس کی انسپیکشن کا عدالت نے حکم دیا تھا اور اس بی سی اے نے عدالت کے دوہزار بیس کے حکم نامے پر تحال عمل درامت نہیں کیا اس بی سی اے کی جانب سے جو محلت مانگی گئی کہ ہمیں مزید محلت دی جائے اس پر عدالت نے ناصر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پندرہ روز کے اندر اندر عدالتی حکمات پر عمل درامت کریں وہینا ڈی جی جو اے س بی سی اے ان کو ذاتی حصیت سے طلب کریں گے اور اس کے بعد پھر تین ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کی اور اس میں خاص پر دمال صدیقی نے جو ہے بلڈنگ کی اسپیکشن کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ ذمہ داران ہیں جو غیر قرونی تعمیرات پر تعمیرات کے اجازہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو دلاسے دیتے ہیں غیر قرونی تعمیرات یعنی کہ کنکریٹ کا جنگل جو ہے بن چکا ہے اور اس کے بعد پھر عدالتیں بھی بعض اب ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کو بھی گم رہا کیا جاتا ہے عدالتوں میں بھی صحیح فیکس فگر نہیں پیش کیا جاتے ہیں اور ٹائم پہ ٹائم ٹائم پہ ٹائم لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وقت نکل جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں بتائیں یہ سے کافی امام کو آگائی ہوئی ہوگی مزید بھی خبریں اور اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا وقت ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ کمی کے وجہ سے کئی ایسی خبریں ہیں جو پینڈنے گئے بہت سارے دوست جن لوگ نے پروجیٹس کے حوالے سے بتایا ہوا تھا مجھے خبریں تو موجود ہیں لیکن ویڈیو نہیں بنا پا رہا انشاءاللہ کسی دن وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ تعالی آپ سب کا ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ